اگر میرے آقا کی مرضی رحمان کی مرضی کے تابع نہ ہوتی ان کی مرضی کے ساتھ ساتھ نہ ہوتی تو میں اس طرح تم پر جھبتا قَدْ سَقْرِ الْغَزَبَانْ عَلَى الْعَسَافِيرِ التَّعِرَانِ جیسے اُرْتی ویچڑیوں پہ وہ باز یا عقاد یا وہ جو شکاری پرندے ہوتے ہیں اس کے بعد پھر میرا مولا باب الحوائے جب الفضل فرما رہا ہے کہ اتو خوف اونہ قومت تم لوگ ہمیں آکے محسوس ڈرہ رہے اب خیال رکھئے گا کہ یہ خطبہ کربلا میں نہیں دیا جا رہا کربلا کا میدان ہمارے ساتھ کا پورا لشکر دشمن کا یہ حاجیوں کے درمیان دیا جا رہا جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یزید نے اپنے سپاہی حاجیوں کی شکل میں بھیجوائے مطلب کیا ہوا کہ ایک لاکھ مجمع میں پاس سو ہزار یزید کے ہیں باقی یزید کے نہیں یہ مطلب ہوا نا لیکن آقا باس لفظ تب دائرے پورے مجمع کو مخاطب کہہ رہے ہیں اتو خووے فون وہ سارے حاجیوں کو دیکھ گئے تم ان لوگوں کو موت سے ڈرہ رہے ہیں اتو خووے فون قومن بالموت جو اپنے بچپنے پہ بھی موت سے کھیلا کرتے تھے کہا آپ تو وہ سب جوان ہو گئے ان کو موت سے ڈرہ رہے ہیں ہائی ہاتھ مختصر کر رہا ہوں دو تین جملے خالی چھوڑ رہا ہوں ہائی ہاتھ وہ خدبہ یا کلام جو آپ چاہتے ہیں کہ مجمع سنے اور توجہ اس کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اسے مختصر سے مختصر ہونا چاہیے خدبہ قدیر دیکھ لیجئے اور چاہے آج کا خدبہ اب بات سن لیجئے آخری حصے پہ پہنچ گئے ہائی ہاتھ فانظرو سمنظرو ہائی ہاتھ وائے ہو تمہارے حال پر ارے ذرا غور تو کرو عقل تو استعمال کرو اب یہاں تین جملے آتے ہیں جس میں آقا ایک طرف تبلہ ایک طرف تبرہ کا سلسلہ چل رہا دوسری جانب یزید کی خرابیاں اور حسین کی فضائل آ رہے ہیں اور تیسری جانب وہ پیغام آ رہا جس کے لیے میں نے خدبہ کا یہ ٹکڑا آج تک دلے کیا آج کی مجلس ہائی ہاتھ فانظرو سمنظرو وائے ہو تمہارے حال پر افسوس غور کرو سمنظرو پھر غور کرو ممن شارب الخمر و ممن صاحب الحوض والکوفر ممن فی بیت الغوانی السکران و ممن فی بیت الآیات والقرآن ممن فی بیت اللہوات و الدنسان و ممن فی بیت تطہیر والایات کہ تین جملے آقاب باس میں کہیں کا مقابلہ کر رہے ہو تم لوگ کمپیئر کر رہے ہو تم لوگ اس آدمی کو ممن شارب الخمرے جو شراب پینے والا اس کو کمپیئر کر رہے ہو اس سے صاحب الحوض والکوفر جو حوض جنت اور کوثر جنت کا مالک شرابی کا مقابلہ تم کرتے ہو صاحب حوض اور صاحب کوثر اس کے بعد کے دو جملے سن لیے اب یہ تو ڈائریک یزید کے پرسنل کیرکٹر سے متعلقہ باتی آ باقی دو جملے یزید کے گھر کے بارے میں و ممن فی بیت الغوانی السکران وہ آدمی جس کے گھر میں گانے بجانے کا سلسلہ ہے شاید شاید صاحبان ایمان کے گھر میں بھی ممن فی بیت الغوانی غنہ کی جمع گانا گانے والے کا گوانی سکران شراب کے نشے میں مست اور گانا گانے والے جس گھر میں ہوتے اس کا مقابلہ کر رہا ممن فی بیت الغوحیو والقرآن جس کے گھر میں صرف وہی ہے جس کے گھر میں صرف قرآن اور آخری جملہ یعنی کیونکہ بات مختصر کرنا خیر الکلام ما قل وما دل مولا کی ایک بہت ہی اہم حدیث اس پیچ کی خصوصیت بہترین کلام وہ آئے کہ مختصر ہو اور دلیل کے ساتھ اب یہ تیسری چیز کے اندر ساری باتیں امام نے حضرت عباس نے سمجھ ممن فی بیت اللہوات ودھن ساگ مقابلہ کر رہے ہیں اس کا جس کے گھر میں لہو و لاب شامل ہے اب دیکھیں اب شراب اور آپ کی بات نہیں ہر لہو و لاب جس کے گھر میں لہو و لاب وہ میری میکنگ یہ انٹرٹینمنٹ کے دنیاوی طریق ہے ودھن ساگ اور جس کے گھر میں پست اور نجیس اور گندی چیزیں پائی جاتی ہیں اب اس میں کتنی ساری چیزیں اس میں آگئے ہیں دیکھیں کر کے ہر چیز کو الگ بیان کرنے کے مطلب دیکھیں ایک گھر کی تصویر پیش کی جاری اس کے گھر کو دیکھو اس میں کیا ہے اور جیسا کہ ہر سمجھدار انسان کی خاصیت کہ دوسروں کو دیکھ کہ عمرت پکڑتا ہے اس کو یہ دیکھنا ہے میرا گھر یہ والا ہے یا میرا گھر وہ والا ممن قیبتہ لہوات ودھن ساگ لہوات لہو و لائب کی جمع جس کے گھر میں لہو و لائب پائے جاتا ہے وہ گھر وہ دنسات نجس دنس گندی چیزیں ناپسندیدہ چیزیں اس کا مقابلہ کر رہے ہیں ممن پی بیٹے تطہیر و والا آیات جس کے گھر میں پہارت ہے اسمہ تھے اور آیات اب یہاں پہ میں نے کہا کہ پیغام بہت سارے ہیں ایک ان سے تین باتیں آپ کو یاد دلانا پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں خدبے کے شروع میں مولا علی کے وضائل کہ واقعہ عزین کی فردیلت ساری باتیں کہیں یہ وہ ہے جو صاحبِ حوض ہے یہ وہ ہے جو صاحبِ کوسر یہ وہ ہے جو صاحبِ وحی یہ وہ ہے جو صاحبِ قرآن یہ وہ ہے جو صاحبِ تطہیر ہے یہ وہ ہے جو صاحبِ آیات یہ سارے فضائلِ عزین ہی چل رہے ہیں ساتھ نے یہ بھی بتا دی کہ خالی اچھو کی تعریف کافی نہیں ہے یہ بھی بتا اور وہ دون ہے وہ شرابی ہے وہ گانا سننے والا ہے وہ لہو لائب میں مجغول ہے اور وہ کھیل کماشی اور نجس چیزوں کا شوقی اور تیسری چیز اور آگئی جس کی وجہ سے میں نے آپ کو یہ ذہمت دی گر کے جنابِ عباس کا یہ خطبہ ان کے چاہنے اور ماننے والوں بار بار سننا چاہیے اور بار بار مزا لینا چاہیے خطبے کا بھی ایک لطفر مزا ہوتا